یہ جہاں آپ دیکھ لیں نیچے کپڑے کا نیچے درہن سا پڑی ہوئی اس موقع پنجاب کے شہر گجناوالا کے علاقے میں واقع موڑ امناباد یہاں سے ہم نے امناباد کی طرف ٹرن لیا اور گردوارہ روڑی صاحب کی طرف گامزن ہوئے چند کلومیٹر کی ڈرائیو کے بعد ہم نے دیوان چوک سے دیوان روڑ کی طرف ٹرن لیا دو سے تین کلومیٹر کی ڈرائیو کے بعد ہمیں ایک سائن بورڈ نظر آیا جس کے اوپر گردوارہ روڑی صاحب کا نام عویزہ تھا دیوان روڑ چھوڑتے ہوئے ہم نے لیفٹ ہینڈ کچھ امناباد روڑ کی طرف ٹرن لیا اسلام علیکم آج میں جا رہا ہوں گردوارہ روڑی صاحب یہ امناباد میں واقع ہے دیکھتے ہیں ابھی پرمیشن ملتی ہمیں اندر انٹری کی کے نہیں ملتی لائف میں جو ہے وہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے کسی بھی گردوارے میں جانے کا لائف میں اس سے پہلے کبھی جو ہے وہ کسی اپنا اپنے ریلیجن سے ہٹ کے میں کسی کو ایکسپلور نہیں کیا تو امید ہے سب کچھ اچھا رہے اس وقت میں گردوارہ روڑی صاحب کے بالکل سامنے کھڑا ہوں یہ گردوارہ روڑی صاحب کی مین انٹریس ہے جہاں سے پاؤں دھو کر اور اپنے سر کو ڈھام کر اندر گردوارے میں انٹر کیا جاتا ہے یہاں پر سکھ کی جو مین پانچ نشانیاں ہیں وہ لکھی گئی ہیں اسے نشان سا بولتے ہیں اس کی سنگہ بنیا جو ہے نا اٹھارہ سو ستر میں رکھی گئی تھی اٹھارہ سو ستر پوری تختی لگی یہ دیکھیں اٹھارہ سو ستر میں یہ گردوارہ صاحب کی یہ گردوارہ جو ہے نا یہ اٹھارہ سو چوتی سنگت نہیں رہی ہوا مگر یہ نشان صاحب کی کب بنی تھی یہ یہ اٹھارہ سو چوتی سنگ مہراجہ رنجی سنگ کی اوٹھوئے گورنمنٹ تھی راجہ رنجی سنگ یہ وہ جگہ ہے جہاں بابا گروہ ننک دیو جی نے چودہ مہینے عبادت کی جس میں وہ سات مہینے ایک دفعہ اور سات مہینے ایک دفعہ قیام پذیر ہوئے یہ وہ پاک گیا ہے جہاں بابا جی نے عبادت کی چودہ مہ آنکہ آگے آگے یہ بیٹھنے یہ اٹھو پر سارا کھوٹے ہیں جب آتے ہیں یہ شکر کا لگی دیکھیں مہدنی بہنے ہوئے آپ ہوں پر سارا کھوٹے ہیں یہ جب غورگوار کے دیو یو جندر آجے ہیں اس پہاکا مہدنی بہتا ہوں شود بہتا ہوں کھوٹے ہیں جی بتاہتے ہیں جی کپڑے ہیں یہ جہاں آپ دے ہیں کپڑے ہیں کپڑے کے دیرن سا پڑی ہوئے آپ اور اسی چلر ہے جیسے انسان کو گھرمی اور ستر لگتے ہیں بیسے کہ آپ کی طور پڑے ہیں موسیقی موسیقی کسی اور چیز کا سائے نہ پڑے کنہوں نے لے کے جانا یہ سردار صاحب ہے جیسے ہمارے ماں ماشد ہوتے ہیں اور دربار کے متولی صاحب ہوتے ہیں ویسے گردوارہ صاحب کے گینی صاحب ہوتے ہیں اس کمرے میں جاگر آفتے نہیں اس کمرے میں ایک بیٹر لگا ہوا اور ساتھ ایک کمبل ہے یہ اسی بند ہو جائے گا وہ اسی ان ہو جائے گا تو ابھی ہیں یہاں پہ سردار صاحب کوئی آپ کو بتا نوپن کی مضاقت جو چالے دی آج کر یہ وہ کمرہ جہاں اسے سردار صاحب سکھ حضرات جو ہے نا اسے منجی صاحب بولتے ہیں منجی صاحب کے دو مہنی ہے منجی صاحب آہ منجی صاحب آہ نہیں آرام کرنے کی جگہ اور آرام کا اس کے دو مہنی ہیں یہ بھاگت اچھا سارا بابا جی کے جو آتے ہیں ادھر عبادت کرنے سردار ان کو پرشاعت کے طور پہ دیا جاتا ہے جیسے ہم تبرک کہتے ہیں نا وہ پرشاعت کہتے ہیں باگ میں جو بھی چیزیں لگی ہیں آہ جی اور یہ آپ چار کونوں پہ چار دروازے دیکھ رہے ہیں آہ جی ان کا مطلب ہے ہندو سکھ ہندو سکھ حسائی مسلمان سب آ سکتے ہیں جب غورمنٹ کی پرمیشن نہیں ہوگی اس وقت صرف دو مذہب آئیں گی سکھ اور ہندو ہندووں کے ساتھ کیا لنک ہے سکھوں کا ہندووں کے ساتھ یہ ہے کہ جو بابے گروہ نانا صاحب کو مانتے ہیں جی وہ گردوارا صاحب میں چیز لاتے ہیں اور وہ نہ مورتیوں کو مانتے ہیں نہ مندر کو مانتے ہیں ٹھیک ہے اور جو مندر کو مانتے ہیں اور مورتی کو مانتے ہیں ہندو وہ گردوارا صاحب نہیں آتے ہیں وہ بابے گروہ نانا کو نہیں مانتے ہیں البتہ کہ دیکھا جائے نا یہ جو سکھ مذہب ہے نا یہ آئے ہی اندو مذہب سے آئے ہی ہے پانچ سو اسی سار ہوئے سکھ مذہب کو بنے دے ٹھیک ادھر شنیان کرتے ہیں جب انہوں نے آنا ہوتا ہے پہلے ہم آنی جو آنا وہ شیشہ ہو جاتا ہے یہ جن سلوور ہے وہ لیڈی سلوور ہے ادھر شنیان کیونکہ جتنا جو اٹھ بولی جائیں گے وہنا اپنے سار پہ چڑھائیں گے جتنی کہ اس کی پہنہ اپنا ہسٹری وہ میں نے آپ تو بتا دیا اسلام ہمیں دوسرے ریلیجنز کے ساتھ نرمی ہمدردی اور عزت و احترام دینے کا درست دیتا ہے بینگ ایزا مسلم میں ہمیشہ دوسرے ریلیجنز کو عزت و احترام دیتا ہوں گردوارے کے اندر ہمیں ویڈیو شوٹ کرنے کی پرمیشن تو نہیں ملی تھی اس کے باوجود ہم نے ویڈیو شوٹ کی اور آپ تک پہنچ جائی امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سپیشلی سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی